اسلام علیکم جی ویورز اماد بھی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے بہت اچھے دوست دانیال چودوی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کیوں نہ ہم ڈی ایچ ای نائن پریزم کے حوالے سے اپنے کچھ ویوز آپ کے ساتھ شیئر کریں جی دانیال بھئی آپ کیا دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کو لاشت 15 ڈے سے یا لاشت منٹ سے آپ مارکیٹ کو کیا سیس کر رہے ہیں اسلام علیکم اماد بھی سب سے پہلے تو آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے اماد بھی کچھ ٹائم سے مارکیٹ جو ہے اس ٹھوٹی سی سٹک ہوئی ہے ایک ہی جگہ پر آکے پرائزز رکی میں ہیں تو بلکہ ام نے آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ مارکیٹ کی بہتری کے کیا چانسیز ہیں ابھی کب تک مارکیٹ بہتر ہوگی دیکھیں سب سے اہم چیز ہوتی ہے جو ویورز اکثر ہمارے کسٹومر سوچتے ہیں کہ شاید مارکیٹ کی پرائزز کم ہونا شروع ہو گئی یا پرائزز اور زیادہ کم ہوگی تو اس میں میں ایک چیز آپ کو کلیر کرتا ہوں کہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے ریال سٹیٹ سیکٹر میں دیکھا جاتا ہے کہ جب آرٹیفیشل گیپ نکلتے ہیں تو مارکیٹ اپنی جنون پوزیشن پر آ جاتی ہے تو بلکل یہ سیم کنڈیشن اسے ہم نائن پیزم کی ہیں اور نائن پیزم کے اندر جو آرٹیفیشل گیپ تھا وہ تقریباً تین سے چار ملین تک چلا گیا تھا وہ بلکل اپنے ایکچول پوزیشن کے اوپر آ چکے ہیں اور یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کسی بھی ریال سٹیٹ آپ ایکسپیرینس کو روٹ کریں گے تو جب مارکیٹ ایک دم سے پرائزز کو روک دیتی ہے یا ہم سمٹیم سوچتے ہیں کہ پرائزز ڈاؤن ہو چکی ہیں تو وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بائنگ کے لئے آسے کیونکہ وہ ایک فیگریٹ بائنگ پوزیشن ہوتی ہے اور اس میں سم سیلرز ایسے ہوتے ہیں جو اپنا پروفیٹ گین کر چکے ہوتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہم پروپٹی سیل کریں تو میرے خیال سے یہ بیسٹ ٹائم ہے اگر نائن پیزم میں انویسمنٹ کی جائے یا لانگ ٹیم پرپس کے لئے رکھا جائے تو یہ بیسٹ ٹائم ہے بائنگ کے حوالے سے جی باقی آپ دیکھیں اس کو مارکیٹ کا ماشاءاللہ کافی اسیس کرتے ہیں اور آپ کافی آپ کی گلیپ پیس ریال سیٹ سیکھتے ہیں امادی دوسرا قویشن یہ ہے کہ ابھی جو کچھ ایسے انویسٹرز ہیں جن کا قویشن ہے کہ ہمیں پوزیشن کا ویٹ کرنا چاہیے پوزیشن کے بعد ہمیں مارکیٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا مارکیٹ ابھی بہتر ہے ابھی ان کو یہاں پر پرچیزنگ کرنی چاہیے یا یہ جو کیو اور آر بلوک کے پوزیشن کو جے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کے بوت جلد یہاں پہ آئے گا تھرہا تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ کوئی ایسی انفرمیشن ہے کہ یہ کب تک آ جائے گا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سب سے اہم چیز جو اس ٹائم میں آپ کو کروے کرتا چاہوں کہ میں نے اپنے ایکسپیرینس کے اندر ڈی ایش اے کو اتنی فاسڈ ڈیویلمنٹ کرتے ہوئے کسی فیز میں نہیں دیکھا شاید یہی وجہ کہ ڈی ایچ اے کافی دائی سے کام اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ جلد جلد اس کا پوزیشن ڈیکلیئر کرے اور سب سے اہم چیز دیکھی جاتی ہے کہ تمام وہاں پہ جو کام ہیں وہ کی ساتھ تک مکمل ہو چکے تو میں آپ کو دانیوال بھی بتاؤں کہ اس ٹائم جو روڈز ہیں وہ کرپٹ ہو چکے ہیں جو پولز ہیں وہ انسٹال ہو چکے ہیں ڈی پی پولز لگ چکے ہیں تو ڈی ایچ اے بسکلی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اپنا نیکسٹ پورشن جو ہے جو نیکسٹ ڈیویلمنٹ چل رہی ہے اس کی وہ اس کو تھوڑا قریب لائے تھرٹی پورٹی پرسنٹ اس کی ڈیویلمنٹ کو قریب لائے تو اس کے بعد یہ اس کو پروپر پوزیشن ڈیکلیئر کرے تو ہاپ سو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کمیگ ڈیئر کے میڈ تک انشاءاللہ ڈی ایچ اے پوزیشن ڈیکلیئر کر دے گا بہت شکریہ باقی عماد بھی انشاءاللہ ڈیو اپ ڈیٹس بھی ہم لوگ آپ سے لیتے رہیں گے اور بہت شکریہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ بریف کی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ کافی سارے لوگوں کے کونسپٹس بھی جو ہیں وہ کلیئر ہوا ہوں گے لیکن میں پھر بھی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے مائن میں کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہے اگر وہ کچھ جانا چاہ رہے ہیں تو نیچے دیئے کہ نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں آپ کو اور ریکمنٹ بھی ہمیں ضرور کریں تاکہ ہم لوگ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے نیو اپ ڈیٹس لے کے ان تک آئیں اور تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ فیورز اپنا خیال رکھئے گا مل تینک لیے ویڈیو کے ساتھ آپ سے تینکیو سو مچ اللہ حافظ